تو بڑی عدد پہ آپ کی دی گئی ہوئی رانے مچھلیاں دستیاں کس طرح روشٹ کی جاتی ہیں سارا کمپلیٹ پروسیس ہم آپ کو دکھائیں گے آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انڈ تک دیکھئے گا آپ کو اچھا سا جائے گی ران روشٹنگ کا کمپلیٹ پروسیس دیکھنے کے لیے ہم پہنچے گجرانوالا کے 50 سال پرانے ریسٹرنٹ شریف ریسٹرنٹ پہ جو کہ گجرانوالا کے اندرون میں واقعہ ہے گھنٹہ گر کے بالکل اپوزیٹ یہاں پر ران روشٹ کرنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے آپ کی طرف سے آئی ہوئی رانوں میں پہلے ڈیپ کٹس لگانے سے ڈیپ کٹس لگانے کے بعد اس کے اوپر چھڑکا جاتا ہے خوب سا نمک خوب سا نمک لگانے کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے ان رانوں کی صفائی کی صفائی کا پروسیس بھی بڑا زبردست تھا سب سے پہلے بڑے بڑے پتیلوں میں کھولتے ہوئے پانی میں یہ ران ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بوائل کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی صفائی کی جاتی ہے صفائی تو ہوگی کمپلیٹ اب باری ہے ان کو فرائے کرنے کی تو بڑے بڑے پتیلوں میں بڑے بڑے چمچوں کی مدد سے ان رانوں کو فرائے کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے فرائے ہونے کے بعد ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور اصل پروسیس تو اب شروع ہوا ہے جناب اس کے اوپر لگائی جاتی ہے ان کی سیکرٹ میری نیشن میں نے جب ان سے میری نیشن پوچھی تو انہوں نے مجھے ہمیں نہیں بتائی اور کہا کہ یہ ہماری سیکرٹ ہے لیکن انہوں نے ایک چیز انشور کی کہ اس میں کوئی بھی گلت چیز کچری ٹائپ کا انگریڈین نہیں ہے ہم سارے چیزیں نیچرل اور اورگینک ہی یوز کرتے ہیں مسالہ لگانے کے بعد ران کو کچھ دو سے ڈائی گنٹے ریسٹ دیا جاتا ہے تاکہ مسالے اس کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو جائیں اور اب فائنل وہ پروسیس آ چکا ہے جس کا سب کو انتظار تھا اور وہ تھا ان کو بڑے بڑے دیجکوں میں سٹیم کرنے کا تو ایک بڑے سے دیجکے میں کو لیا جاتا ہے جس میں ایک ایک کر کے ساری رانے اچھے طریقے سے اوپر تک فل کر دی جاتی ہیں رانوں کے اوپر ان کے ٹوکن نمبر مجود ہوتے ہیں جن سے یہ انشور ہو سکے یہ ران کس کی طرف سے آئی ہے جیسے ہی ساری رانے اس پتیلے میں لگ جاتی ہیں تو اس کے اوپر آٹا لگا کے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا سا ویٹ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ سٹیم زائی نہ ہو تو ڈائی سے تین گھنٹے لگڑیوں پر ان کو سٹیم کیا جاتا ہے اور سٹیم کے بعد جب یہ پتیلہ کھولا جاتا ہے تو اندر سے نکلتی ہیں پولی پولی جوسی چامپیں مچھلیاں دستیاں رانے جو بھی آپ نے ان کو گوشت کا پیس دیا ہوگا یہ اس کو سٹیم کر دیں گے اور اس سے آپ کو میں سمجھاؤں آپ کس طرح سے ان سے سٹیم کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو ران دے کے جائیں گے جس کے وزن کریں گے اور اس کے گینس آپ کو ایک ٹوکن نمبر دیا جائے گا تو دن میں تقریباً تین اوقات میں یہ ران روست کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ فرس ٹائم پر یہ اپنا فتیلہ کھولتے ہیں ساڑھے پانچ بجے شیفٹ ہوتی ہے ان کی ساڑھے نو بجے اور ایسے ہی اس کے ایک گینٹے بعد ایک اور پتیلہ ساڑھے دس بجے یہ کھولتے ہیں تو بڑی ایت پہ اگر آپ ران روست کروانے کا پروگرام کر رہے ہیں تو شریف ہوتل is the best option کیونکہ میں بھی انہی سے ران روست کرواتا ہوں اور ایسی جوسی ٹینڈر اور پولی پولی ران کے چہس آجے اور آپ کے مہمان جو کہ دور دور سے آپ کے گھر وزٹ کرنے والے ہیں وہ کھا کے امپریس ہو جائیں گے اور ریٹس کی بات کریں تو پورے شہر سے ان کی ریٹس بہت اکنومیکل ہیں تقریبے پانچ سو رپے پر کیجی یہ چارج کر رہے ہیں جبکہ شہر میں آٹھ سو سے نو سر پے پر کیجی ران چارج کی جا رہی ہے تو اگر آپ ان سے ران روست کروانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر منشن ہے آپ ان پر کال کر کے ان سے ران روست کروا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کتنی ہی محنت سے یہ سارے لوگ آپ کے لئے ران روست کرتے ہیں اور کافی لمبا پروسیس تھا ران روست کرنے کا تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے ایک ران کو لگ جاتے ہیں روست کرنے میں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ